بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کی ہوسٹ آمنا آپ کو ویلکم کرتے ہم نے چینل کوکنگ ویٹ آمنا میں تو آج میں آپ کے لئے بہت زبردست اور ڈیفرنسی ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم بغیر بیف اور چکن کے کورمہ بنائیں گے بہت زبردست اور بہت مزیدار آلو کا کورمے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور سا لگے بیل آئیکن کو دبا رہیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی لیٹس ویڈیو کے اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ کو ملے تو آئیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی زبردستی ریسپی آلو کا کورمہ بنانا آلو کا کورمہ بنانے کے لئے میں نے آدھا کھلو آلو لیا ہے اور ان کو اس طرح سے چکو اور ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ ہمیں ایک پیالی دھنی چاہیے ایک چمچ لیسان ادرک کا پیس دو ادت ٹماٹر باریک چاپ کی ہوئے تین سے چار ہری مرچیں باریک چاپ کی ہوئے تھوڑا سا ہرا دھنیا کا نشکڑی ہے دو ادت پیال میڈیم سائز کے باریک کٹے ہوئے ایک چمچ گرہ مسالہ پورڈر ایک چمچ لار کشمیری مرچ آدھا چمچ حلدی ایک چمچ لار میرچ کا پورڈر ایک چمچ نمک اور ایک چمچ ہی ہمیں ثابت دھنیا چاہیے موٹا کھوٹا ہوا تو آئیے شروع کرتے ہیں مزیدار اور ٹیسٹر سا آلو کا کورما بنانا اس میں لائے رکھانے کے لیے آلو کا کورما بنانے کے لیے میں نے ایک بڑا چمچ جو ہے وہ کرائے میں گھی شامل کر لیا ہے اور گھی کو ملٹ ہونے دیں گے گھی کو ملٹ ہونے دیں گے گھی کو ملٹ ہونے دیں گے پیاس شامل کر لیں گے اور پیاس کو براؤن سائل کر لیں گے پیاس کو میں نے براؤن کر لیا였 ہے اب ہم اسی پلیٹ میں نکال لیں گے پیاس کو براؤن کر کے میں الاغ سے پلیٹ میں نکال لوں گی پیاس کو میں نے براؤن کر کے نکال لیا اب میں اس کا پیسٹ بنا لوں گی لائسن درکی پیسٹ کو بھنتے وئے ایک منٹ ہو گیا اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اب ہم اس میں یہ چمچ ملٹ ہاں ملٹ ہوں سالے کے ساتھ یہ سارے ڈرائم سارے جو ہیں وہ میں اس میں شامل کر دوں گی ہم ان کو اچھی سے مکس کر لیں گے اور اب تھوڑا سا پانی شامل کر کے میں اسے جھاگ کے چار سے پانچ منٹ پکنے دوں گی تاکہ ٹوماٹو جائے ہم آئے اچھے سے اگل جائیں مصالے کو بھونتے ہوئے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور ٹوماتر بھی ہمارے اچھے سے گھر چکے ہیں اب ہم اس میں یہ آلو سامل کر لیں گے اور آلو کو اچھے اور آلو کو میس کر کے مصالے کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے مصالے کے ساتھ چا سے پانچ منٹ اچھے سے بھون لیں گے بہت ہی زبردار ہمارا آلو کو کورما پیار ہوگا بلکر آپ کو اس کا ٹیسٹ ایسا لگے گا جیسے آپ کی ٹکن یا دیس کا کورما کھا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لا جوابی آلو کا کورما چیار ہوتا ہے آپ اسے ضرور پرائے کیجئے گا دیکھیں یہ کتنا زبردار اور کلرسول آلو کا کورما لگ رہا ہے مصالے کے ساتھ مصالے کے ساتھ اچھے سے بھون لیا یہ جہیں دہی شامل کروں گا دہی شامل کروں گا دہی کو بغیر پھینٹے ڈالیں گے گریوی کا ٹیسٹر کورما میں بہت ہی زبردار داست آئے گا میں دہی بہت ہی شامل کر دیا اور میں اس کو ڈھاک کے مزید ساتھ سے آٹھ منٹس پکنے دوں گی پھر اسے جو ہے وہ گریوی بہت ہی زبردار سے تیار ہوگی بہت ہی زبردار جو ہے وہ ہماری گریوی جو ہے وہ دہن کے ساتھ تیار ہوئی ہے اس کو میں نے مزید ساتھ سے آٹھ منٹس پکنے دیا ہے تو یہ آلو کی جو ہے وہ تھوڑے سے ہمارے گار چکے ہیں جو پیاس سے اس کا پیاس تیار ساتھ لیا ہے تو یہ بھی میں اس میں شامل کر لوں گی اور اس سے بھی اکسے سے ہمیس کر لیں گے پیاس کو ڈانے کے بعد پیاس کو ڈانے کے بعد اس میں پانی شامل کر دوں گی آلو کو گلنے کے لئے آپ کو جتنی گریوی بنانے ہو اسے صرف سے آپ اس میں پانی شامل کریں میڈیا مانچ پر آلو کو گلنے تک ہم اس کو پکنے دیں گے اسے کے ساتھ اس میں میں یہ ہری مرچیں بھی شامل کر دوں گی اس کو ڈاکیں مزید جو ہے آلو کے گلنے تک ہم داس میں پکنے دیں گے کورما جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکے ہیں دیکھیں کتنی زبردست گریوی ہماری تیار ہوئی ہے اور آلو بھی اچھے سے اگال چکے ہیں اور ہم اس میں یہ گرم سالے کا پورڈر شرک دیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ تھوڑی سی کتیوی ہری مرچیں اور ہر ہنیاں ڈال دیں گے اور اس کو مزید ایک منٹ کے لئے ڈھاک کے پکنے دیں گے تو یہ ہمارا زبردست سا آلو کا فورما تیار ہو چکے ہیں میں چولہ بند کر دوں گی تو یہ بہت ہی زبردست سا اور بہت ہی تیسٹی ہمارا آلو کا فورما تیار ہوئی ہے آپ بھی میری سیسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میری ویڈیوز کو لائک کریں اس کو اپنے فرینڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اسوال کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ کو ملیں انشاءاللہ پھر کسی نئی آسان اور زبردستی ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی